افراد کی تعداد اس کی اہمیت کی حابر لگتا ہے سوال سے دونیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی مان اتنے بہتوں سے پہنچا ہے اگر ایک اپنی پہنچ پہنچا ہے ایک سے پھر دو اور پھر چار اور پھر ہار اس کا پہنچ بڑھ کریں لہذا اگر آج آپ کی تعداد کم ہے تو یہ کوئی پریشانی بات نہیں ہے کم ہو یا زیادہ ہو سوال یہ ہے کہ جو بات ہوتا ہے بہتانا چاہتے ہیں کیا وہ بات پہنچ رہے ہیں آج کے لیے جو موضوع کیا گیا وہ نہایت اہم اور پسوشی طور پر توجہ بتائے گا اس موضوع کو سمجھنے سے پہنے اس کی بنیاد کے باتیں نہاں سے آج کنگوں کے بات سے اچھانا تمہارے ہیں ترمہ باتا اس وقت دنیا ہر نقشہ میں آپ کے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دنیا کی مختلف مدفعات مختلف تحزیبوں کی حمل ہیں ہر قوم اپنے ملک تحزیب کرتے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ گرہ آز سکر رہا ہے تو اس کے یہ معنی ہر کس نہیں ہے کہ زمین شرنگ ہو رہی ہے بلکہ اس کی یہ معنی ہے کہ ہم قوموں کو ایک نسرے کے قریب آ رہے ہیں پرائے عرض کے سکرنے کے معنی کے ہیں کہ اقوامِ عالم ایک نسرے کے قریب آ رہے ہیں جب قومیں ایک نسرے کے قریب آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی تحزیبیں بھی تو لوگوں کے ساتھ پر ایک معنی شروع کرتے ہیں اور جب تحزیبیں قریب آ رہے ہیں تو اس سے بیلتائی پہرہ ہوگئے ہیں تو مسئلہ کی ایک نسرے کے معنی شروع کرتے ہیں ایکن تو تو یہ کہتا ہے کہ تحزیبیں قریب آ رہے ہیں تو کلیش اور سیولیزیشن ہوتا ہے تحزیبیں آ رہے ہیں تحزیبیں آ رہے ہیں لیکن اس وقت دنیا یہ سوائی کرتے ہیں کہ تحزیبوں کا تکرانا کوئی اچھی بات نہیں ہے تحزیبوں کو تکراؤں سے روک نہ ہوتا ہے لہٰذا اس تحزیبوں کے تکراؤں سے روکنے کے لیے ہمیں چاہتا ہے وہ تحزیبوں کا تکراؤں اگر ہو تو اس کے نتائج کیا فرض کریں دو تحزیبیں قریب آ کر ایک دوسرے سے تکراؤں دیں تو اس کے نتوجہ یہ اوقات میں جو تحزیب طاقتور ہوگی وہ کمزور تحزیب پر غالب آ گئے گی کمزور تحزیب ختم ہو جائے گی طاقتور تحزیبوں سے غلبہ پارے گی دوسری صورت میں ہے کہ دونوں تحزیبیں برابر کی پاکت رکھیں اگر وہ دونوں برابر کی پاکت رکھیں تو ایسی طورت میں جب وہ دونوں آپس کے تکرائیں گی تو دونوں پاکت پاکت رکھیں اور اس کے نتیجے میں ایک تیسری پاکت ایک تیسری قوت نبودانوں پر اپنی تحزیب پیدا کریں ایک تیسری صورت آ رہا ہے کہ ہر تحزیب اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اپنا اپنا کام کر دے اپنے اپنے دائرے میں رہیں دونوں تحزیبیں زندہ رہیں اور اپنی زندے کی قسم کر دے جب ہم دنیا پر اس وقت نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قومیں دوسرے پر قریب آ رہے ہیں لیکن اس قرب قرب کے لئے آلے میں سے قوموں میں اتراؤں کا اندیشہ پڑھ رہا ہے جب ہم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا جمرافیائی نقشی کے تحت کائم ہیں جب آنی امریکہ کا نقشہ لے کے جب ہم امریکہ کا نقشہ لے کے جورب کا نقشہ لے کے ایشیاں لے کے آج کے اوگیاں دیکھتے ہیں ایک اندکسوں پر ہور کریں چمار بھی امریکہ کے دونوں ترس ہوا دیں ایک طرح باہرہ ہو کے اندوس اوسی طرح بہن رکا ہے پہن یروبی ایشیا کو جب ہم امریکہ کو دیکھیں اس کے دونوں ترس ہوا دیں بہن رکا ہے اور بہن رکا ہے اور نیچے بہن رکا ہے اب جب ہم ایشیا کو دیکھیں اس پیشمار میں بہن رکا ہے بہن رکا ہے جنروں میں خریف بنگا ہے بہن رکا ہے بہن رکا ہے جب یورپ کو دیکھتے ہیں اس کے تین سر 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 بہرہ رو بہن رکا ہے بہن رکا ہے بہن رکا ہے بہن رکا ہے ایشیا کو دیکھتے ہیں اس کے چالوں میں یہ جو دنیا کی ترکیب بنی ہوئی ہیں یہ انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے یہ ترکیب یوگرافیائی ترکیب کے لئے ہیں میرا جب ان کے اندر پیدا ہونے والی اقوام ان کی ترکیب کی قدرتی ترکیب کیا ہے اور جب ان کی ترکیب قدرتی ہے تو ان کی تحضیب نہیں ہوگا اور جب تحضیب قدرتی ہوگی تو اس کو کھرلے پھونے کے لئے وہ قدرتی عوام میں جو طور ہوگے میرا جب تحضیب طاقتور ہوگی ہے تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہ ان کی تحضیب پر غلبہ پانے گا اب غلبہ پانے کا جو تریخہ دورِ حاضر میں اختیار کیا گیا ہے وہ موقع رحص ہے کہ آج کے دور میں ہر تہذیب کمدور تہذیب پر غلبہ پانے کے لئے جو کوشش کرتی ہے اس کے لئے تریفہ ایزاد کیا ہے کہ جس کون پر غلبہ پانا ہے تاکہ تہذیب پر تہذیب پر تکڑوں کے بارے ہیں جب تہذیب تکڑوں میں بڑھتی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی تہذیب ہوگی سے تکڑ جاتا ہے وہ ہے ایک بڑی کون ایک بڑی تہذیب کی حامل کون چھوٹی چھوٹی کون میں بڑھتی ہے اور یہ ہی ایک حصول ہے کہ نیوائی سیمپور جب بڑی تہذیب چھوٹی تہذیب کو غلب کرنا چاہیے تو وہ چھوٹی تہذیب کو غلبہ پانے کے لئے اس کو بچنے کے لئے اس صورتحال سے بچنے کے لئے آپ کو اپنی کون کو تندرست و طوانہ کرنے کے لئے اپنی تہذیب کو طاقت کرنا چاہیے اور وہ طاقت درست کرتی ہے کہ کون حصوں میں تقسیم کرنا ہے کون کو حصوں میں تقسیم کرنا ہے کہ مختلی طریقے اور مختلی معامل ہیں ان عوامل سے بچنا ہوگا ان عوامل میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آپ کون کو ایک باشرے اندر جو تارو پود بنا ہوا ہے اس کو بکھنے لیں اس کا شیرادہ ملتیشہ کرتا ہے شیرادہ حیات بشر کو فرد فرد کرتا ہے ان کی تاریو کو مسک کرتا ہے انسان کے اس قانون کو ظلموں جو ہوتے بدلتے ہیں جب ہم ایسا عمل کرتے ہیں تو اس کے نسیدے میں انسانات پیدا چگڑے پیدا جلائی پیدا آزدور کسی کے گھروں کو مضاقش کرتے ہیں اور ہر گروہ ہی سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایک بیار ہے میرے پاس ایک پتر ہے میرے پاس ایک حق ہے یعنی میں سے ایک پتر سے ہسکتا ہے جب وہ گروہوں میں یہ طاقت پیدا ہوئے ہیں ہر گروہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے بلگوز کے بلگوز میں سر نہ ہو کرتا ہوں جیسے صورت کے بسازات پیدا ہوئے ہیں معاشرے میں تین قسم کے تعلقات موجود ہیں ایک فرد کا فرد کے ساتھ تعلق ایک فرد کا گروہ کے ساتھ تعلق اور ایک گروہ کے ساتھ تعلق ان تعلقات کے طور پر اگر آپ یکچہ رکھیں یک جا رکھیں اکٹھا رکھیں اور قوم کو ایک منتی پہ دار دیں آپ ایک مطلی قوم پر سونس میں نمتنا ہو جائے اور جب آپ کی اتحاد پیدا ہوگا تو پھر آپ کی تحلیم قوانا ہوگی اور جب تحلیم قوانا ہوگی تو آپ کی قوم طاقت پر ہوگی اب پھر آپ غربہ پانے کی پوزشن دیں اور جب آپ اس وقت اس تنازم پر دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم ہر طرف ہنچن دے رہے ہیں ہر طرف روائی چھگڑا دے رہے ہیں دہشت و بربریت دے رہے ہیں دہشت جنبی دے رہے ہیں اس کی مطلی قوانا ہوگی بہت بہت سے مطلی قوانا ہوگی لیکن وہ نواز پر اسے دیکھ میں جائی رہے ہیں کہ ہر قروب ہر طرف ہر قوم اپنی طاقت کو بنوانے کے لئے دوسروں کو ساتھ نمو کرنے میں پوزشن دے رہے ہیں اور اس جنب و جہن میں اس میں ہر جنبے اضاف ہوگی اب اس مرتحال سے کوئی قوم بھی علیہ دا رہی رہے ہیں اس کو نظر اندار دیکھتے ہیں پھر مرکو کی تاریخ پڑھیں جس طریقے سے وہاں کی صرف ضرور بہت کس طور terme کس طرز ہورت کس طرز ہورت تو تجھوکے کم دو سے کم دو طارو یا تک اپنے پاک کو تک بھی کم دو تک بکن باپا اس طرح تمانی تاسکتاں پتنامہ کم داسکتاں تو جاتے لوگیں گے کام اب ضرورت اس پاس کی رہے ہم بینوں گے کامی تنازمیستو دیکھتے تو ضرورت اس پاس کی رہے کہ ہمیں وہیسیت کام ایک موتایت کام بننے کی ہمیں ایتارے کام تنازیات کو ختم کرنے کی ہمارے ہاں ہم یہ بڑھتے ہوئے تنازیات جنب میں رہے ہیں یہ قومی یفجیسی کے لیے مہت اچھا شب ہوتی ہے قوم کو یفجہ کرتے ہیں قوم کو متحف کرتے ہیں قوم کو انتشار سے بچانے کے لیے فرد کے فرد سے تعلقات فرد کے گروہ سے تعلقات اور گروہ سے گروہ کے تعلقات کو مستحقم کرتا ہوں ہم ان تعلقات کو مستحقم کیسے کر سکتے ہیں اس کو استحقام دینے کے لیے بہت سچے طریقے اور ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو برائی چکریں جنگ و جدا سے دور کرتے ہیں اور وہ دور کرنے کا طریقہ چاہتے ہیں کہ ہم ان میں صلاح آواشتی پیدا کریں ان میں بھائی چارہ پیدا کریں جو مقدمات چاہتے ہیں وہ کس بنیاد پر چاہتے ہیں وہ جڑھ ہیں ان کے کنازات وہ جڑھ ہیں ان کے ساتھ کہ مقدمات کو جڑھ ہیں اب ان مقدمات کو فکر کرنا ہے اگر آپ ان مقدمات کو فکر کرنے کے کامیاب ہو جائے تو اس کا مستحقی ہوگا کہ آپ نہیں جکتی ہے کہ وہ واپس نہ رجھو آپ کی قومی ایک دیتی اور سلامتی واپس آ جائے گی کہ فند کے فند کے ساتھ تعلقہ فند کے گروہ کے ساتھ تعلقہ اور گروہ کے ساتھ تعلقہ پرگروہ کے گروہ کے ساتھ تعلقہ اور ان کو خوشگوار کرنے کا طریقہ دیکھتے مختلف ساتھوں کے کام کر رہے ہیں مختلف طریقے دریان کا لیکن ایک طریقہ ہماری دنیشن سسٹم میں دریان کو ہے کہ میں سب سے پہلے لوگوں کو آمادہ کیا ہے کہ آپ آزام کے جانے کی وجہیں اپنے معاملات کو سوچھا رہیں اور اگر آپ اپنے تنازب کو خود نہیں سو جا سکتے تو آپ ان رغم کی مجر cores اکنے کے لیے اپنے میں سے کسی کو مقرر کرنے اگر اپنے میں سے کس کو مقرر نہیں کرتے تو حکومت کے مقرر کرتا کسی شخص سے سے مقرر کرتے تاکہ تنازب کو ختم کرتے تنازب کو ختم کرنا جس قوم میں جتنے زیادہ تنازات ہوں گے وہ قوم اتنی زیادہ بکھر کی جاتے ہیں اور جس قوم میں جتنے کم تنازات ہوں گے اتنے قوم میں طاقت بار کرتا ہے لہذا کیونکہ ہمیں قوم بہت طاقت بار کرتا ہے اس بینولک قومی تناظر میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم و تحجیب کو کچھا کرتے ہیں طاقت بار غالب قوم بنا رہے ہیں اور اس کام کے لیے ہمیں صرف سے پہلے یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے قوم شرط کر رہے ہیں ان تمام تنازات کو ان تمام ترقیہات کو ان تمام مسائل کو ان تمام معاملات کو خود بیر کو طے کر رہے ہیں لہذا لاکھوں پڑھوں کو قدمات اس بات کے منتظر ہے کہ ان کو طے کرتے ہیں ان کو تیہ کرنے کیونکہ ایک طریقہ میں ہر تن بے دوسری شروع ہمارے قانون میں جابتہ دیوانی میں پہلے سے معلوم ہے ایک سیکشن معلوم ہے کہ ہم اپنے پڑھیں گے وہ اسپرین بھی کریں گے اس کے رموز اور اس کے اثرات پر بھی نکوست کریں گے اس کے انجازہ ترقیبی میں نکوست کریں گے اس کے بنانے کے فلسفہ کے نکوست کریں گے لیکن اس کو صرف یہ بات کرنا چاہا ہے اس کی ضرورت کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم نے تنازات کو دے کرنے کا ایک نیکانیزوں کی جانتی ہے کہ آؤں ملکہ ہم تنازات کو میڈییشن کے ذریعے آرمیٹیشن کے ذریعے تریقہ سکیشن کے ذریعے کمپرومائز کے ذریعے سیٹلمنٹ کے ذریعے ریفرنس کے ذریعے ریفری کے ذریعے اور بہمی افتام و تقنیم کے ذریعے یا درمیان میں کسی جج کو پیٹھا گا ان کو تیہ کیا جائے تاکہ یہ معاملات تیہ ہو اور جو فکر میں جمع ہو جائے اس کے اجتماع کے بھی اس نے کو تکھا کرنا اصل سوال میں اس کے پیدا ہوگا کہ کوٹ میں کاملی چلا جائے سنادھا اس نے پیدا کرنے اے کہتا ہے یہ بات دلستہ ہے بھی کہتا ہے یہ میری بات دلستہ ہے اب ان کو بائد کرنا ہے اس بات پر قائد کرنا ہے اس بات پر کہ آپ اس تنادھے کو مکتانے دیکھتے اپنی رائے کرسار کریں اپنا ارادہ بات دلستہ ہے جس معاملے میں کس قانون پر امرد درامد تھے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیار لوگوں کے ارادوں کو تبدیل کرسکتے ہیں ایک شخص جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنی دولت اور عصمت اور عمیت دولت کے ساتھ ادارت کے داخل ہوگے ہیں اور وہ دوسرے آدمی کو کچھلنے کا پروگرام رکھ جائے تو کیا ہم اس آدمی کو قائل کرسکتے ہیں کہ چھوڑ دو اس مندل چھوڑ دو اس راستے آؤ ملکر بیٹھے آؤ ملکر کام کریں آؤ ملکر تنہ جانتا ہے آؤ ملکر وینئر بین پوزیشن آؤ ملکر دولت جیت جائیں اس وقت جو بچنا در بیش ہے ریتویوشن آف دیسپلوٹس میں وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں کو ان کے ارادے پتے ہیں ایسانیو پتے ہیں کیا ہم ان کا ارادہ بدل سکتے ہیں کیا ہم ان کو یہ تیہ کرا سکتے ہیں یا یہ باوئی کرا سکتے ہیں کہ بھائی دیسپلوٹس میں کیوں کو آپ نے یہ دواب کرنا ہے اس وقت جو عدریا کے ساتھ ان کے سامنے کے سامنے موقعہ کے سامنے اس پروسیجر کے سامنے ان کے سامنے ان کے ساتھ کے سامنے جب تا در کوئیش ہے اسے ہم نے تیہ کرنا ہے اس دواب ہم نے حل کرنا ہے تو یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں ہم یہ بیان کریں کہ ہم نے لوگوں کے ارادوں کو کیسے ہوئی قیدا اس کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ پتا ہونا چاہیے کہ ارادہ ہوتا کیا ہے ارادہ بنتا کیسے ہے ارادہ بگرتا کیسے ہے ارادہ بدرتا کیسے اس چیز کو جاننے کے لیے پہلے یہ جاننا ہوتا کہ ارادہ ہے کیا اب ارادے کو بدلنے کے لیے محرکات کی ضرورت وہ محرکات جو ارادے سے قویتر ہوں گے وہ محرکات ارادے کو بدل سکتے ہیں لہذا ضرورت اس بات میں کہ ہم ان محرکات کا پتہ جلائے ان محرکات کی تلاش کریں جو قویتر ہیں پاکتور ہیں ذہن مند ہیں اور ہمارے ارادوں پر حاوی آسکتے ہیں اگر ہم ان محرکات تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے قویتر محرکات کمزورتر ارادہ کو ختم کر کے نئے ارادے پیار کریں زیادہ ہم نے ان دو باتوں کے بہت کمی ہے کہ یہ جو ہر طرح جو ریزولیشن کا طریقہ کار ہے یہ کہاں سے دنائج کیا کیسے دنائج کیا اس کے کیا پوائز ہوں گے اس طرح اپنا کیا گا اور اس سے بہتر انداز میں ہم قوم کو اقتماع کیونکہ یہ محرکات کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر ہمیں سب سے اہم پارو جو بھوکلا کے لئے ہیں بھوکلا کے جو کلاس ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ بریچ ہے بھوکلا کے لئے ہیں بھوکلا کے لئے ہیں بھوکلا کے لئے ہیں یہ عوام کی بات دو بیش تک ہو جائے ہیں اور یہ وہ طبقہ ہے جو عوام کو مسائل کے حل کی طرح تابق کر سکتا ہے یہ وہ ہیں جو لوگوں کو اپنے مسائل اور معاملات تیہ کرتے ہیں بھوکلا کے لئے ہیں جو کو رابط نہیں کر سکتے ہیں ان کو قلبہ بھی جائے سکتے ہیں کہ بھائی اس کو حل کرنے میں آپ کا قلبہ ہے لڑنے میں آپ اپس نہیں کرتے ہیں لہذا ہم نے دو کام کرتے ہیں ایک ہم نے ارادوں کو بدرنے کے مہارکات کا پتتنا ہے کہ وہ کون کون سے مہارکات ہیں جو ارادوں سے زیادہ پاکت کر رہو کر ہماری ارادوں کو پتتے ہیں اور ہم لڑائی کے ارادے کو عمل کے ارادے میں حضر سکتے ہیں جنگ و جدر کے ارادے کو سنوازتی کے ارادے سکتے ہیں تو آج کے لئے یہ جب جدائی ہے تمہید ہے اس گفتگو بھی جو ہم آئندہ شروع کریں گے اور ہماری گفتگوز آگیوں سے آگے جنے گی ایک وہ ہے کہ ہم قانون میں جو سیٹلمنٹ کے طریقے موجود ہیں جو سیٹلمنٹ کا طریقہ ہے کلنشہادت میں جو سیٹلمنٹ کا طریقہ ہے جابطہ دیوانی میں جو سیٹلمنٹ کا طریقہ ہے اے آر ڈی میں جو سیٹلمنٹ کا طریقہ ہے ان طریقوں کی ضرورت کریں گے اور پھر یہ دائیں کریں گے کہ ہم جس طریقے سے لوگوں کو اس طرح خوابی کر سکتے ہیں یہ بات ہے کہ لوگوں کو اس سے رابع کرنا ہے یہ بات تہہ ہو چکی ہے کہ لوگوں کو قائل کرنا ہے کہ خبردہاں جبروں میں بات پڑھو یہ قومی یہ قیتی کے لیے رقصان میں ہے قومی تناظر میں تہذیبی تناظر میں ملکی تناظر میں اور روم البطنی کے تناظر میں تکارنا ہے کہ ہمیں بسطور کو تہہ کریں اور اس کے لیے کیا مہرکات ہو سکتے ہیں یہ بات دسکس کریں گے میرے ارادے کو دسکس کریں گے میرے ارادے کی قسموں کو دسکس کریں گے کہ اس کے بعد ارادے کہاں سے آتے ہیں باہر سے پہلا ہوتے ہیں اندر سے پہلا ہوتے ہیں گھنڈے کا ارادہ کہاں سے آتا ہے جھگنڈے کا ارادہ کیوں پہلا ہوتا ہے اس کو کیسے بدلے گا جب ہم اس کو بدلیں گے تو خیر یہ کسی جتناظر میں آتا ہوسکتے ہیں آج کے لئے اپنی مداری کیونکہ سب سے بنیادی بات کرتا ہے ہر قراب بہر وطن دال دل نبائشت کا حفظ مانئے حکم وطن پرمودے پر غم پرنس اس کے مانئے ہر شخص کہ دل میں بطن کی محبت ہو جائے اور جس کے دل میں حکم وطنی نہیں ہے وہ بابندلہ کافر ہے لہٰذا وطن کی محبت کا تقالہ یہ ہے کہ وطن کو قائم رکھنے پر قوم میں قوت سزا تاکت ہے قوم میں طاقت پر قوم میں طاقت تب آئے گی جب ہم نے اجتماع ہوگا اجتماع تب ہوگا جب ہم نے اس کو ریزول کر رہے گا لہذا ہم نے یہ ٹریک کیا ہے اس فورم سے ہم لوگوں کو یہ بابر کرائیں گے وہ محرکات بتائیں گے کہ میں محرکات کو ناکت کر کے آپ مسائل کریں آپ مسائل کریں گے موسیقا 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 موسیقا